دوستو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے دنیا میں ایسے ایسے چیزیں موجود ہیں جن کا انسان کمان بھی نہیں کر سکتا دنیا میں بہت سے ایسے جاندار ہیں جو کی انڈے سے پیدا ہوتے ہیں لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود جانوروں کی سب سے انجوشول ایکس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ہارلی کوئن بگ دوستو یہ جو بگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نورت امریکہ میں پائی جاتی ہے ان کو کلیکو بگ بھی کہا جاتا ہے ان بگز میں فیمیل جس پلانٹ پر گرو ہوتی ہیں پوری لائف وہیں سپینٹ کر دی ہیں جبکہ میل بگز مختلف سیزنز میں مائگریٹ ہو کر دوسری جنگوں پر چلے جاتے ہیں ان بگز کے ایگز دنیا کے سب سے انجوشول اور خوبصورت انڈوں میں سے ایک ہیں فیمیل بگز ڈبل رو میں ایک وقت کے اندر تقریباً بارہ انڈے دیتی ہیں یہ انڈے پلانٹ کے پتے کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اور یہ سائز میں اتنے ٹائنی ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ پنا بھی مشکل ہے ہر انڈا وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور اس پر بلیک لائنز بنی ہوتی ہیں سائز اور شیپ میں یہ بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں اور تقریب سے جڑ کر ایک چکا پر ہی رہتے ہیں انتیس دن بعد یہ انڈے پھٹتے ہیں اور ان سے بیبی بگز نکلاتی ہیں کالیفونیا گرونین دوسر دنیا بھی جتنے بھی مشلیاں ہیں وہ پانی میں رہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں اور انڈے بھی پانی میں ہی دیتی ہیں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور پانی سے باہر نکالتے ہیں کہ چند مٹ بعد وہ مر جاتی ہیں لیکن کالیفونیا گرونین فش پانی میں نہیں بلکہ بیچ پر موجود ریت میں انڈے دیتی ہیں میل اور فیمل فش بیچ پر ملتی ہیں اور فیمل فش بیچ کی گیلی ریت میں انڈے دیتی ہیں انڈے دینے کے بعد تمام گرونین فش سمندر میں واپس چلی جاتی ہیں لیکن انڈے ریت کے اندر ہی رہ جاتے ہیں یہ انڈے ریت کے اندر دبے ہوتے ہیں اور قدرتی طور پر اس انڈے کا شل بہت ہی مضبوط ہوتا ہے اور بچے اندر محفوظ رہتے ہیں ان کے یہ انڈے سمندر سے دور اس لیے ہوتے ہیں تاکہ سمندر میں موجود جنوروں سے ان کو بچایا جا سکے دو ماہ بعد انڈے کے اندر بیبی فش گروہ ہو جاتی ہے اور ایک سمندری لہر انہیں سمندر میں واپس لے جاتی ہے اور یہ بی بی فشز اسی لہر کے پریشر سے انڈے سے باہر آ جاتی ہیں یہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم کرشمہ ہے گلاس فروگ دوسروں دنیا میں جتنی بھی فروگز کی نسلیں ہیں وہ انڈے دے کر بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں اور وہ قدرتی طور پر حالات کا مقابلہ کر کے بڑے ہوتے ہیں لیکن گلاس فروگز ان سب سے الگ ہیں فرسٹ آف آل یہ مینڈک آل موسٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور ایون اس کے جسم کا ہر انٹرنل آرگن اس کی سکن سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن اس میں ایک اور یونیک چیز یہ ہے کہ جب فی میل کلاس فروگ انڈے دیتی ہے تو میل فروگ ان انڈوں کی حفاظت کرتا ہے اور تب تک ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے جب تک بچے انڈے سے باہر نہیں آ جاتے ایون اس طوران یہ فادر فروگ مختلف پریڈٹر سے بھی لڑ کر بچوں کی حفاظت کرتا ہے ان کے ایکس بھی آل موسٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اور ان میں بی بی فروگز کو ایزیلی گرو ہوتے دیکھا جا سکتا ہے پینٹڈ لیڈی دوستو بٹر فلائز دنیا کی سب سے خوبصورت کریچرز میں سے ایک ہیں لیکن پینٹڈ بٹر فلائی بہت ہی کلر فل اور اٹریکٹیو ہوتی ہے ترکی کے یہ نسل دنیا کے تقریبا ہر علاقے میں پائی جاتی ہے سپرنگز میں یہ بٹر فلائی ساؤت سے نورت کی طرف مائگریٹ کرتی ہیں بریڈنگ سیزن میں فی مل پٹر فلائی پودو پر چھوٹے چھوٹے انڈے دیتی ہیں اور ان کا کلر بلو ہوتا ہے اور یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک سوئی کے ہول سے بھی گزر سکتے ہیں ہر انڈہ پودے کے پتے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور ایون اگر پتہ ہوا سے ہلے تب بھی یہ انڈے نیچے نہیں گرتے یہ چھوٹے انڈے بہت ہی برائٹ کلر کے ہوتے ہیں ان انڈوں سے کیٹرپلر باہر نکلتا ہے اور اپنی خوراک پتے سے ہی حاصل کرتا ہے اس انڈے سے پونچ دن کے اندر بچہ باہر نکلاتا ہے ہیرانکی کی بات یہ ہے کہ مدر بٹر فلائی انڈے دینے کے بعد بچوں کے پاس دوبارہ نہیں آتی یہ بیبی بٹر فلائیز اپنا خیال خود رکھتی ہیں اور وقت کے ساتھ بڑی ہو جاتی ہیں سپائن سولجر بگ دوسر سپائن بگ ایک ایسی انسیکٹ ہے جو کہ میکسیکو اور کولوراڈو میں بہت ہی کامن ہے ان کو سولجر بگ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسے کیڑوی مکوڑوں کا شکار کرتی ہیں جو کہ فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں انہیں کارڈنز کے لیے بہت ہی یوسفل انسیکٹ تصور کیا جاتا ہے ان بگس کے انڈے بہت ہی یونیک ہوتے ہیں ایک تو یہ مختلف کلرز میں ہوتے ہیں اور ہر انڈے پر ایک درجن کانٹے بنے ہوتے ہیں یہ انڈے انہیں پرنیٹرز کا شکار بننے سے بچاتے ہیں فیمل سولجر بگ ایک وقت میں سترہ سے ستر انڈے دیتی ہیں اور ہر انڈے کا سائز ایک میلی میٹر تک ہوتا ہے یعنی یہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں فیمل بگس پلانٹ پر ایک رو میں انڈے دیتی ہیں اور ٹمبریچر کے حساب سے کچھ دنوں بعد ان سے بچے نکلاتے ہیں اگر موسم کرم ہو تو بچے جلدی نکلاتے ہیں ورنائن کو پیدا ہونے میں کچھ ہفتے لگ جاتے ہیں سپائیڈرز دوستو کئی لوگوں کی نظر میں سپائیڈرز ڈسکسٹنگ اور گریپی انسیکٹس ہیں لیکن یہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ سپائیڈر جال بننے میں بہت ہی جینیس ہوتے ہیں اور یہ کریچر امیزنگ ایبیلیٹیز رکھتا ہے سپائیڈر کے ایکس سائز میں کافی بڑے ہوتے ہیں ان ایکس کا شیل کافی تک ہوتا ہے اور یہ ایک انیوشول سبسٹنس سے کور ہوتا ہے میل فیمل سپائیڈر کے ملنے کے ایک ہفتے بعد فیمل سپائیڈرز انڈے دیتی ہیں کئی سپائیڈرز ایک سو یا پھر اس سے بھی زیادہ انڈے ایک ہی وقت میں دیتی ہیں انڈے دینے کے بعد یہ اپنے جالے سے مکمل انہیں کور کر دیتی ہیں تاکہ وہ پروٹیکٹڈ رہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سپائیڈر ایک ٹری برانچ پر انڈے دے رہی ہے اور اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے اردگرد جالے بن رہی ہے یہ پروسیس ریالی امیزنگ ہے پام ویول دوسرے یہ جو انسیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے ویسے تو یہ ایک کومن انسیکٹ ہے لیکن یہ جس طرح پیدا ہوتی ہیں وہ پروسیس سچ میں دیکھنے لائک ہے آپ سب نے کجور کا درخت تو دیکھا ہوگا اس میں کچھ بھی انجویجول بات نہیں ہے لیکن ساؤتھ امریکہ میں موجود کجور کے درخت بہت ہی سپیشل ہوتے ہیں اصل میں پام ویول اپنے انڈے کجور کے درخت کے اندر دیتی ہے یہ آہستہ آہستہ ٹیل کر کے درخت کے اندر جاتی ہے اور وہاں انڈے دیتی ہے پھر ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں اور وہ بچے اس درخت کی شاہ کو آہستہ آہستہ کاٹتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں آپ بلیب نہیں کریں گے کہ یہ انسیکٹ جب درخت سے باہر نکلتی ہے اس وقت تک وہ بچہ بڑا ہو کر اڈلٹ ویول بن جاتا ہے بلو اورچڈ بی دوستو بلو اورچڈ بی میکسیکو کینیڈا اور نورت امریکہ میں پائی جاتی ہے یہ ایک بہت ہی انڈیپینڈنڈ کریچر ہے اور یہ ایک ریال ماسٹر بیلڈر بھی ہے یہ اردگرد سے گیلی مٹی جمع کرتی ہے اور مٹی کی مدد سے اپنا گانسلا بناتی ہے ان کا مین کنسٹرکشن میٹیریل مٹی ہوتا ہے اور یہ مٹی کا ذرہ ذرہ لاکر پورا گھر بنا دیتی ہیں یہ دراتوں کی شاخوں میں بڑے ہول سلاش کرتی ہیں جن میں یہ گھر بناتی ہیں سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ یہ بی فلاورز کا رست نکال کر ایک شوگر بال بناتی ہے اور اس کے اندر ایک انڈہ دیتی ہے کچھ دنوں بعد اس انڈے سے بچہ نکلاتا ہے اور وہ بی 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 اسی سویٹ بال کو کھا کر اپنی خورا کی ضرورت پوری کرتا ہے یہ بریڈنگ پروسس سچ میں انبیلیویبل ہے گرین لی سوینگ دوستو گرین لی سوینگ ایک کومن انسیکٹ ہے یہ نورتھ امریکہ اور یورپ میں دیکھنے کو ملتی ہے اس انسیکٹ کی سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ ان کی دو ہزار نسلے ہیں اور یہ دیکھنے میں تقریباً ایک جیسی لگتی ہے ان کا کلر بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے اور مایکرو کیمرے سے دیکھنے سے یہ بہت ہی امیزنگ لگتی ہے گرین لیس بہت سے چھوٹے کیڑوں کا شکار کرتی ہے یہ بہت ہی کوئک ہوتی ہیں اور ایک سیکنڈ کے اندر اپنے شکار کو پکڑ لیتی ہیں فیمل گرین لیس شکار کرنے سے پہلے انڈے دیتی ہیں اور یہ ایک وقت میں ناؤ سو ٹائنی ایگز دیتی ہیں اور دیکھنے میں یہ ایگز وائٹ ڈاٹس کی طرح لگتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سمال ہوتے ہیں بھر انڈے پر ایک چھوٹا سا وائٹ بال ہوتا ہے جس سے وہ اور بھی انجیوزول لگتا ہے یہ انڈے اکٹھے ہو کر چھوٹے وائٹ فلاورز کے بوکے کی طرح لگتے ہیں ان کے انڈے سے بچے بہت ہی جلدی نکلتے ہیں اور انڈے سے نکلتے ہی یہ ٹائنی بی بی بگز پتوں پر اپنی خورا کی تلاش میں نکل جاتے ہیں